اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومقفرتہ پرغرام احکام شریعات اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ امور پر کلام کیلئے اتفاق پھر آپ کی خدمت میں حاضری کے شرف حاصل ہے ہمارا جیسے تو جو ریگلر ٹوپک چل رہا تھا وہ فرض علوم تھے اور اس میں بھی اقائد بما دلائل پر ہم کلام کر رہے تھے لیکن چونکہ اگلہ مہینہ رب الاول کا مہینہ ہے اور اس میں خصوص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سے متعلق بہت سارے امور کچھ عملی طور پر اپنائے جاتے ہیں اور کچھ کے دلائی وغیرہ ذکر کر جاتے ہیں کچھ زبانی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں تو ذہن میں وساویس بھی پیدا ہوتے ہیں کوئسنس بھی ہوتے ہیں اعتراضات جوابات یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اعتدال کے راہ اختیار کرتے ہوئے کھنڈے دل کے ساتھ ہر چیز پر پہلے غور تفکر کریں اور اس کے بعد کسی چیز کے جواز اور آدم جواز کو جانیں وہ بھی علماء کی رائے کے روشنی میں اس کے بعد پھر ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں سوشل میڈیا پر ممن میں نے دیکھا ہے کہ انتہائی کم علم قسم کے لوگ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے ایک تو یہ انتہائی بیماری میں نے دیکھی ہے کہ کسی بھی مشہور شخصیت کو گندی گندی گالیاں دینے آپ برا بھلا کہہ لیں تو آپ کی جو ویورز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ کا وزیٹ کرنے والے آپ کی ویب سائٹ کا یا آپ کی کلپ کو دیکھنے والوں کے تعداد کثیر ہو جائے گی یہ تو اس طرح کا شوق پالنے والے کہ جو خود صلاحیت نہیں رکھتے کہ اپنی کسی مایاری اور مصبت کام سے قوم کے اندر نام پیدا کرے اور ترقی کرے وہ ان کے لئے صلاحیت تو ہوتی نہیں تو وہ اسی طرح ایک شورٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو گالیاں بکھو کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرو کسی کے مطبعین کی دلازاری کرو اور اس طریقے سے اپنی تعداد میں اضافہ کرو حالانکہ اگر کوئی آپ کو بالفرد آپ کی گالیاں کی بناتر دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کے لئے خود اور بہت بڑا وبال ہے کہ جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے اور آپ کی بہتہ گفتگو سنیں گے اتنا ہی آپ کے لئے وبال زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو صرف اس طرح خوش ہونا کہ جی چھتیس ہزار نے وزٹ کر لیا اور پچاس ہزار نے اس کلپ کو دیکھا ہے جی ایک لاکھ نے دیکھا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اس سے اتنا کی حصد نفس حاصل ہوگا تو کم علمی ہوتی ہے اور معلومات میں کمی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کر کے سمجھتے ہیں شاید میں انتہائی مقبول ہوتا چلا جا رہا ہوں اور عوام مجھے بہت زیادہ پسند کر رہی ہے وہ اور زیادہ حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یہ قطن غیر مناسب ہے اور اس قسم کے لوگوں کو پہچان کر ان کو نہ دیکھنا واجب ہے نہ سننا واجب ہے کیونکہ جو ہر بات میں چھوٹی سی بات حالانکہ وہ شریعت کے لحاظ سے اتنی قابل غرف بھی نہیں ہے اسے بہت بڑا بنا کر پیش کر کے اور کسی صحیح العقیدہ اور باعمل کوئی شخص ہو اس کی بیزتی کر رہا ہو اور اس کے لئے زوال عزت کا سبب بننے کی کوشش کر رہا ہو وہ جب بات آپ سنیں تو برائییں ہی برائییں زبان پر نظر آئیں اس کے علاوہ مصبت بات کوئی نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اغراض نفسانی ہوتی ہیں جو ان کاموں کے طرف اُبھار رہی ہیں دین کی خدمت مقصود نہیں ہوتی وأنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گالیے بکنے والا نہیں تھا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ نہیں تھا وہ کسی کی زوال عزت کو اپنے لئے ترقی کا زینہ نہیں بناتے تھے وہ اللہ کے لئے کام کرتے تھے اللہ تعالی خود و خود ان کو ارود اتا فرماتا تھا تو خلاص ایک لام یہ ہے کہ نیکس منت آتے ہی پھر یہ اس طرح اللہی جغل فتنہ فساد سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ قطن غیر مناسب ہیں میں نے آپ کو بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح حیثت بتائی تھی اس کے بعد بارہ ربی الاول کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تسلیم کر لی جائے تو پھر خوشی منانے کا جواز قائم رہتا ہے یا نہیں یہ بتایا تھا پھر ایسے موقعوں پر اظہار خوشی یا قلب خوشی محسوس کرنے کی شرح حیثت اور اس کے دلین ذکر کی تھی اور آخر میں آپ نے بتایا تھا کہ بعض اوقات یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک بدعات ہے اور کل بدعات دلالہ و کل دلالت فی النار ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اس پر میں آپ کو ارز کر رہا تھا کہ اگر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے جانے والے امور کو انفرادی حیثیت سے دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کو آپ بدعات قرار نہیں دے سکتے ہیں کہ ہر ایک کا ثبوت کسی میں کسی ذریعے سے قرآن سے یہ حدیث سے ہے چاہے وہ بینی اس شکل میں یعنی سابقہ دوار میں موجود تھا اور یا پھر یا اس کا حکم موجود تھا یا پھر اس کی اجازت قرآن حدیث کی دلین سے حاصل ہوتی ہے یہاں پر ہماری آخر میں بات آئیتی کل کے پروگرام میں کہ اجتماعی طور پر جس طرح آج بہت سارے معاملات کو ایک ساتھ ان مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے کیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائش تھا صحابہ اکرام نے ایسا کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا یا صحابہ اکرام نے حکم دیا اگر ہے تو پیش کیا جائے اگر نہیں ہے تو اس کے مطبع یہ ناجائز ہوگا یہی میں آپ کو سن جا رہا تھا کہ بڑی بڑی بڑیت کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک وہ بڑیت جو بری ہے ایک وہ بڑیت جو اچھی ہے بری بڑیت کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے سرکان اشارت فرمایا کل بڑیت دلالہ و کل دلالت فی النار ہر بڑیت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اور اچھی بڑیت کا ثبوت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے سے ہوتا ہے جو آپ نے تراوی کی جماعت اپنے زمانے میں نئی قائم کی پہلی مرتبہ قائم کی زمانے رسول اس سے خالی تھا زمانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے خالی تھا اور جب آپ نے ایک امام کی پیچھے صحابہ اکرام کو باقاعدہ باجمع تراویے کے لئے جمع کر دیا اور آپ دیر سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعت حاضی یہ کیا ہی اچھی بداعت ہے اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لغت قرائش استعمال فرماتے تھے آپ کی بھی لغت قرائش یہ تھی یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معانی اور مفہوم کے پیشے نظر بداعت کے لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان معانی سے قطع نظر بداعت کے کوئی اور نیا مفہوم نکال کر اس جملے میں ذکر کر رہے ہوں دونوں بداعت کا ایک ہی معنی ہے ایسا نیا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہ ہوا ہو وہ نیا کام بداعت کے لائے گا چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں اس لئے آپ نے اس دینی کام کو بداعت قرار دیا اس سے ایک اور بات کا جواب بھی حاصل ہو گیا کہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نئے امور پر پیدا کیے جائیں تو مسئلہ ہوتا ہے دین کے اندر اچھی مسئلحت کے لئے کر لیں اس کو بداعت نہ کہیں وہ بھی بداعت ہے چاہے دینی معاملے میں ہو چاہے دنیا میں معاملے میں اس کو بداعتی کہا جائے گا اور اس کو لیکن فق یہ ہے کہ جو نبی کریم جس کی نشان نہیں فرما رہے ہیں وہ بداعت سیئہ ہے اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں وہ بداعت حسنہ ہے اس پر ہمزید کلام کریں گے کولر ہے السلام علیکم تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ایک چیز کو بداعت قرار دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ دینی نئے امور جو چاہے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ صحابہ میں جاری ہو گئے انہیں ان پر بھی بداعت کا اطلاق ہوگا لیکن اگر وہ اچھے امور ہیں تو ان کو بداعت حسنہ کہا جائے گا تو اب اس سے آپ بہروں تفکر کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اب یوں سوال کریں کہ یہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کے اجتماعی طور پر جس طریقے سے منائی جا رہی ہے اگر ان میں سے منقرات شرعیہ کو نکال دیا جائے یعنی جو عوام از خود کچھ غلط چیزیں ایڈ کر لیتی ہے جس کی میں شاء اللہ نشان دیں اس کی بھی کروں گا ان کو نکال دیجئے فی نفس ہی کھانا کھلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات فضائل و کمالات کا بیان نظم میں نصر میں اسی طرح جنوس نکالنا بشر کے لیے کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن رہا ہو اسی طرح جھنڈے وغیرہ لہرانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافل قائم کرنا یہ چیزیں سب اچھے کام ہیں یا برے کام ان کو اچھا کہا جائے یا برا کہا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس میں نیت اچھی ہوتی ہے خسن نیت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید قلوب میں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کروانا مقصود ہوتا ہے تاکہ نبی کی محبت جتنے دل میں ہوگی اتنہ ہی ایمان کاملیت کی طرف آئے گا تو اس کو کوئی بھی بدایت اجتماعی طور پر جو ہو رہی ہے اس کو بدایت سیح کوئی نہیں کہہ سکتا کم از کم بدایت حسنہ ہوگی بعض لوگی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا حکم نے دیا صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کا حکم نہیں دیا تو پھر آخر ضرورت کیا ہے کرنے کی نہ کریں حکم بھی تو نہیں دیا ہے نا کرنے کی ضرورت کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے امور کی طرف ضرورتیں لے کر جاتی ہیں ہر دور کی ضرورت اور ریکائیمنٹس بدلتی رہتی ہیں اس کے لحاظ سے علماء چیزوں کے جواز اور عدم جواز کے احکام متعین کرتے رہتے ہیں دیکھئے زمانہ رسول کے فوراں داد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں مسائل امہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کسیر صحابہ اکرام اس جن میں شہید ہوئے جو حفاظ تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے گزارش کی کہ اگر اسی طرح حافظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کی حفاظت کا معاملہ خطر میں پڑ جائے گا لہذا قرآن کو جمع کیجئے تو ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جملہ انتہائی قابل غور ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں اس سے ذرا تھوڑا سا غور تفقر کر لیجئے سننے والے کہ اگر صحابہ کے دور میں نیا کام کرنا کوئی بدت نہ ہوتا کوئی مطلب یہ کہ اس پر اجیکشن ہی نہیں تھا تو کیوں کہہ رہے ہیں حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ جو کام نبی کریم کے دور میں نہیں ہوا میں کیسے کر سکتا ہوں اس کا مطلب صحابہ اکرام بھی عمر فاروق نے کیا کہا میں ارز کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اگر کسی کام کا نبی کریم نے حکم نہیں دیا صحابہ اکرام نے حکم نہیں دیا یا اس کام کو کر کے نہیں دکھایا تو ضرور نہیں ہے کہ ہم دی وہ کام کریں اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ نہ کریں ضرور تو ہوتی ہیں جو بعض پر اس قسم کے کاموں پر ادھارتی ہیں یا مجبور کر دیتی ہیں کہ نئے کام کا ارتکاد کیا جائے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اردس نے جمع قرآن کا مسئلہ ہوا حالانکہ پہلے آپ نے انکار کیا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسرار کیا تو پھر آپ اس طرف مائل ہوئے اور باقیدہ جمع قرآن ہوا حالانکہ نہ سرکار نے اس کا حکم دیا تھا نہ سرکار کے زمانے میں ہوا تو صحابہ کرام کا عمل ہمارے لئے دلیل ہے جس سے ایک نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں اور یہ فقہہ بڑے آسانی سے اور یہ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل ہمارے لئے دلیل ہے انہوں نے خود ایک دلیل چھوڑ دی ہے کہ ایک کام اگر نبی نہ کرے نبی حکم نہ دے لیکن اس کام میں دینی مسئلہ کے ہوں فائدہ ہو تو اس کام کو اختیار کیا جا سکتا ہے اس پر اور کلام کرتے ہیں پہلے ایک مزید کالر ہے سلام علیکم ٹھیک ہے انشاءاللہ ارز کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراجی کی جماعت کا قائم ہو جانا یہ نئی چیز تھی پہلے نہیں تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان غزی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی پہلی ازان شروع فرمائی ورنہ پہلے جو دوسری ازان جو ختمے سے پہلے ہوتی ہے بس وہ ایک ازان ہوتی تھی زمانہ رسول میں بھی صدی کے اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں بھی عثمان غزی رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلی ازان ایجاد کی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہلی ازان دی جا رہی ہے اس کو کیونے بیدت قرار کیا جاتا اسی طریقے سے پھر قرآن پاک کے عراب زبر زیر پیش بہت بعد میں لگے ہیں کیونکہ ضرورت پیش آئی کہ جب عجمیوں میں قرآن پہنچا تو ان کے عراب قرآن میں نہیں تھے تو وہ غلط زبر زیر پیش کو پڑھ دیا کرتے تھے جہاں زبر پڑھنی ہے زیر پڑھنی ہے زبر اس سے معانی مفاہین بدلنے لگے تو پھر عراب لگانے کے ضرورت پیش آئی اسی طریقے سے پھر آیات اور یہ تو ایک حرد تنگیز بات ہے اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس کو رہور تفکر کیجئے کہ قرآن عظیم جس مقدار میں نازل ہوا اتنی مقدار میں اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اس کے کوئی انکار نہیں ایک حرف ایک زبر زیر پیش بھی نہیں بدل سکتا لیکن قرآن پاک تیس سپاروں کی شکل میں تقسیم شدہ نازل نہیں ہوا تھا صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھی ان کے نام بھی اللہ کی طرف سے تھے لیکن یہ تیس سپاروں میں قرآن عظیم کو تقسیم کرنا اور پھر ان سپاروں کے نام رکھ دینا یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے لہذا اگر آپ ثبوت لاکر بتا دیں سرکار نے تیس سپارے بیان کیے ہوں صحابہ اکرام نے بیان کیے ہوں تابعین نے بیان کیے ہوں انشاءاللہ کہیں نظر نہیں آئے گا ہر مکتبے فکر قرآن چھاپتا ہے تیس سپارے چھاپتا ہے بتائیں یہ بیداد جاری کیسے ہو گئی ہے اسی طریقے سے مسجد پر گمبد اور مینار یہ پہلے کسی دور میں نہیں تھے بعد کے دور میں ایجاد ہوئے جب مسجدوں اور عام گھروں میں ایک انتیاز قائم کرنا مقصود ہوا اور ضرورت محسوس ہوئی تو پھل گمبد اور مینار کے مسئلہ پیدا ہوا تو بارال خلاص سے کلام یہ ہوا کہ اب دینی مداری صاحب دیکھ لیجئے ہر مکتبے فکر کے اپنے دینی مداری سے کہہ نبی کریم نے حکم دیا تھا ایسی بخت امارتیں بناو اس پہ طالب المغو ٹھہراؤ سلیبس متعین کرو اولہ میں یہ کتابیں پڑاو ثانیہ میں یہ فالفہ میں یہ رابیہ خامسہ سادسہ 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 دورہ حدیث میں یہ پھر اس وقت میں ختم کرنا ختم بخاری کی تقریب ہونی چاہیے پھر سند دو دستار بندی ہو امامہ باندھا جائے نہ سرکار نے حکم دینا صاحب اکرام نے یہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے اسی طریقے سے جو صحاء ستہ ہے دیگر حدیثوں کتاب میں سرکار نے حکم دیا تھا کہ ان کتابوں کو متعین کرو مرتب کرو اور ایک کا نام بخاری رکھو دوسری کا مسلم رکھو تیسری کا ابن ماجہ نسائی ابو دعود وغیرہ یہ رکھو کوئی حکم نہیں تھا سب یہ اقابلین نے پھر حدیثوں کے نام پھر اسماع و رجال کا علم تو اور اسی طرح جماعت کے اوقات آپ دیکھئے مساجدتوں کا پختہ کرنا ان میں قالینے ہیں اسپیکر پر نماز ہے اور جماعتوں کے اوقات اپنی طرف سے مخصوص کرنا یہ فضل اتنے مجھے ہوگی زور کی جماعت اتنے مجھے جمعہ اتنے مجھے عصر مغرب شاہ اتنے اتنے مجھے ہر ایک نے ایک چارٹ سے لگایا ہوتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا نہ اس طرح وقت مقرر کر کے سرکار نے کبھی نماز پڑھائی ہے تو اس لیے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نئی بدہ کے صحابہ کے اور تاوین کے دور کے بعد جو نیا کام ہے وہ بدہت ہے تب بھی مطبعات نہیں بنے گی کیونکہ ہزارہ نئے کام بعد میں سٹارٹ ہوئے ہیں اور جو ہمارے میں دیکھ صحیح تاریخ بدہت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد جو نیا کام دین یا دنیا میں پیدا ہوا بدہت ہے قرآن حدیث کی خلاف ہو تو بدہت صحیحہ قرآن حدیث کی موافقت میں ہو اور تقویت اور تیکی کے لیے ہو تو بدہت حسنہ ہے تو پھر یہ ہر صورت میں ہزار ہاں نئے کام ہیں جن کو کیا جا رہا ہے نہ سرکار نے حکم دیا نہ صحابہ نے ضرورت کے تاہر اسی طریقے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کو کامل کرتی ہے یہی ایک وہ چیز ہے جو غیر مسلم قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے سینوں سے باہر نکل آئے کہ جب تک ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے ان کے فرمان پہ چلیں گے اور جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلے گا اس کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوگا حدیث سے مضبوط ہوگا اسلام سے مضبوط ہوگا اور یہ مضبوطی بہت سی آقوں میں کھٹکتی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کی محبت میں اس طرح ایام مخصوص کر لینا اور ان میں اس طرح مختلف امور کا احتمام کرنا اس میں شران کو قباہت نہیں ہے اور آخری میں ایک ذابطہ ارز کر دیتا ہوں اللہ تعالی قرآن عزیم میں شاید فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے دنیا میں زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفعے کے لیے پیدا کیا ہے آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں تو لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالی میں اجازت دی ہے تو ہر شئے سے نفع اٹھانا جائز منع اسی سے ہوگا جس کے بارے میں ممانع آیت غارد ہو چکی ہوگی جیسے اب اس آیت کو لے لیں تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ سوٹ سے نفع اٹھانا بھی جائز شراب سے نفع اٹھانا جائز سور سے نفع اٹھانا جائز لیکن ہم کہہیں گے کہ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ سور کے بارے میں نس آگئی ہے قرآن کی آیت اسے اس سے نکال دیں اسی طریقے سے شراب کے بارے میں ممانع آتا آگئی ہے اسے بھی ان قل میں سے نکال دیں جن جس چیز کے بارے ممانع آتا آگئی اس کو نکال دیں اب آگئی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے تحت ملاد مصطفی کی برکات سے فائدہ مند ہونا بلکل جائز اب اگر اس کو نکالنا ہے اجازت سے باہر نکالنا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی نصدرکار ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت سے یقینی طور پر ہر چیز کی عباحت کا پتچلا یقین یقین سے زائل ہوتا ہے دوسرا ذاتہ ہے یقین شک سے زائل نہیں ہوتا اب گزارش یہ ہے جو کہیں کہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یا اس سے فیض حاصل کرنا جائز نہیں ہے تو اس سے نص قطعی کسی جو یقین حاصل ہو رہا ہے اس کے مقابل ایک یقین لائے جو ممنہ قرار دے رہا ہو وہ اس یقین کو زائل کر سکتا ہے خالیات کی ذاتی رائے سے کسی بھی یقین شائع کہ جو قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے اس کو زائل نہیں کیا جا سکتا یہ ایک شک والی بات ہوگی جو فلان نے کیا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا نبی کریم نے حکم نہیں دیا سرکار نے کر کے نہیں دکھایا یہ کوئی پختہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں قرآن سے جب یقینی طور پر ایک چیز کا جواز ایک حلال ہونا ثابت ہو گیا اگر اس کی حلط کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کی یقین دلیل دے کر آئے اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پورا قرآن اٹھا لیں تمام احادیث اٹھا لیں کسی ایک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ملاد نہ مناؤ کسی ایک میں سرکار نے شاہد فرمایا ہو کہ اس طریقے سے میرے لئے کوئی احتمام نہ کیا جائے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا جب نہیں ہے تو ہم منع کرنے والے کون ہوتے ہیں یا پھر اسی طرح کی پختہ دلیل لائی جائے ایک آخری بات بعض یہ سے بھی لوگ ملوں نے کہا اچھا بخاری میں دکھا دیں کہ ملاد منانا جائز ہے تو پھر آپ مان لیں گے ورنہ نہیں مان لیں گے اور یہ زیادہ تر وہی افراد ہوتے ہیں کہ جو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدائت قرار دیتے ہیں ایسے حضرات کی یہ خدمت میں انتہائی دائرہ دب میں رہتے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں دکھا دیں تو مان لیں گے ورنہ نہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات کیلئے کہ امام بخاری میں اتنے آپ کے دکھ موتبر ہیں تو اپنا یہ دعوی بخاری شریف میں دکھا دیں امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ملے تو قبول کرنا نہ ملے تو قبول نہ کرنا چلیں یہ بخاری میں دکھا دیں تو اگر بخاری میں کسی شیطر نہ ہونا اس کے غلط ہونے کے دلیل ہے تو پھر آپ کا دعوی بھی غلط ہے آپ کا یہ مطالبہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ بخاری میں موجود نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ بخاری میں ڈھونڈو یا صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا جب نہیں ہے تو اس کا مطالبہ یہ مطالبہ بھی غلط ہوا آپ کے ذاتے کے مطابق اسے توجہ فرمایت مفتصد سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں